سوال نمبر چار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خسن خلق پر مختصر مضمون تحریر کریں جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے خوش احلاقی سے پیش آتے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے لوگوں سے مسکرا کر ملتے برائی کرنے والوں سے کبھی بدلہ نہیں لیتے بلکہ انہیں معاف فرما دیتے بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال حدمت کی اللہ کی قسم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے افتق نہیں فرمایا اور نہ ہی مجھے کسی معاملہ میں یہ فرمایا کہ یہ تُو نے کیوں کیا اور یا یہ تُو نے کیا کر دیا اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق مبارکہ کو خلق عظیم یعنی بڑی شان والے احلاق فرمایا ہے سوال نمبر پانچ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے محتصر حالات زندگی تحریر کریں جواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا شمار کثیر الروایات صحابہ کرام میں ہوتا ہے آپ رضی اللہ عنہ حجرت سے دس سال قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدمت کے لئے پیش کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دس سال کی عمر سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حاس کی حسیت سے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ حلافت میں آپ رضی اللہ عنہ بسرہ تشریف لے گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصال سانی کانوے ہجری میں ایک سو تین سال کی عمر میں ہوا آپ رضی اللہ عنہ کی کثیر اولاد ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بسرہ میں ہے ان سوالات کو خوشت انداز میں اپنی نوٹ بکس میں تحریر کیجئے